بارہ سال کی نفیلی بات کا صحب اللہ تعالیٰ آتا کرتے ہیں اسی طرح چوتی چیز ہے سہری کے وقت کم از کم دو رکعت یا چار رکعت تحجد نفیل نماز ضرور پڑھ لیں سہری کے لئے جب ہم اڑتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بس فوراں سے اٹھے بس تیار ہوگئے آخری وقت میں اڑ جاتے ہیں بس کھالے کر ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں پھر آزان ہو گئے تو فوراں جاتے ہیں نماز فجر پڑھ کے آگر پھر سو جاتے ہیں نہیں کچھ تھوڑا سا وقت نکالے تھوڑا سا وقت نکالے کہ رات میں جلد سو جائیں تراوی پڑھ کر رات میں جلد سو جائیں اور سہری کے وقت تحجد کی دو یا کم از کم دو رکعت یا چار رکعت ضرور پڑھ لیا کریں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضلت والی نماز یہ تحجد کی نماز ہے تو سہری میں جب وہ کا دوسرے گیارہ سال کے گیارہ مہنوں میں تحجد کے وقت میں اٹھنا انسان کو مشکل ہو جاتا ہے اب سہری میں اٹھنا انسان کو رمضان مبارک میں تحجد کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ انسان سہری میں اڑتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ کے لئے دو یا چھار رکعت نفی نماز پڑھ لیں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ کی خاص رحمت تخصیم کی جاتی ہے آسمان سے فرشتہ اعلان کرتا ہے ہے تمہے کا کوئی مانگنے والا تحجد کے وقت آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے ہے تمہے کا کوئی جو جو ہے مغفرت طلب کرنے والا ہے تمہے کا کوئی اپنی ضرورتوں کو مانگنے والا اپنی بلا اور مصیبت اور پریشانی سے حفاظت کے لئے مانگنے والا کوئی ہے تمہے سے ہدایت مانگنے والا تمہے سے کوئی ہے شفا بیماری سے شفا مانگنے والا تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے تو لہٰذا دو چھار رکعہ ضرور نفیل پڑھ لیں رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تخصیم کی جاتی ہے جو مانگے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق تحجد کے احتمام سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے گناہوں سے بچنے کی قوت حاصل ہوتی ہے تحجد سے کتنے فائدے اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ کی رحمت تخصیم کی جاتی ہے اس وقت انسان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے جو مانگے ملتا ہے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے گناہوں سے بچنے کی قوت حاصل ہوتی ہے اور اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی اس وقت جو دعا کرے وہ دعا قبول کی جاتی ہے ایک روایت میں ہے کہ روزے دار یہ کام کسرس سے کرے گا تو لہٰذا تحجد کو کسی بھی حال میں پڑھ لیا کرے دو چار رکعت اسی طرح اب جو دن کا جو وقت بچتا ہے دن میں جو وقت اپنے ملتا ہے تو دن میں بہت سارے ایسی افراد ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا قرآن پڑھنا نہیں آتا زیادہ دعائیں نہیں آتی تو وہ کیا کرے روزہ رہ کر دن رات دن کیسے گزارے دن میں کیا کیا عامال کرے راتوں میں کیا کیا عامال کرے تو ایک حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کچھ ذکر کرنے کے لیے بتائے ہیں دو چیزیں ہیں دو کام کرنے ہیں اور دو چیزیں اللہ سے مانگنا ہے دو کام کرنے ہیں دو چیزیں اللہ سے مانگنا ہے ایک یہ کہ سب سے پہلی چیز ہے روزہ رکھ کر یہ ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں سب سے پہلا ہے پہلا کلمہ کلمہ اے طیبہ لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ اے طیبہ کا ورد کرتے رہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے رکھ کر یہ ذکر کسرت سے کیا کرو کلمہ اے طیبہ کا ورد کیا کرو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی وقت میں چلتے پھرتے اڑتے بڑھتے کسرت سے اس کلمہ کا ورد کریں اس کی انوارات اور برکات انسان کو نصیب ہوں گے نمبر دو استغفار کی کسرت کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو یعنی بندہ اللہ سے مغفرت طلب کر اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے مجھے معاف فرما دے مجھے بخش دے میری مغفرت فرما دے قبر میں جانے کے بعد تڑپنا پڑے گا وہاں پر کوئی بچانے کے لئے نہیں آئے گا وہاں پر رونا دھونا کام نہیں آئے گا رمضان المبارک کا بہترین موقع ہے استغفار کی کسرت کریں چلتے پھرتے اڑتے بڑھتے استغفراللہ استغفراللہ خوب پڑھتے رہیں خوب پڑھتے رہیں فرمایا میدان محشر میں سب سے بہترین قسم کا بندہ وہ ہے جس کے نام عامال میں کہ استغفار زیادہ سے زیادہ ہو تو استغفراللہ خوب پڑھتے رہیں یہ پڑھنے سے کیا ہوگا گناہ معاف ہو جائیں گے نمبر تین درود شریف کی کسرت کریں درود شریف نمازوں میں جو درود پڑھتے ہیں وہ درود یا بہت ساری درودیں جو بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی درودیں اس کو پڑھتے رہا کریں صلی اللہ علیہ نبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم وصل اللہ علیہ نبی الامی جو بھی درود تمہیں آتی ہو اس درود کا خاص اتمام کریں کسرت سے اس کو پڑھتے رہا کریں اور ہر جمعہ کم از کم ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معامل بنائیں ہر جمعہ کم از کم ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائے اس سے انسان کی زندگی کے اندر نور پیدا ہوتا ہے شریعت پر چلنا انسان کے لئے آسان ہوتا ہے تو یہ تین ذکر پہلا کلیمہ استغفار پڑھنا ہے اور درود شریف کی کسرت کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے تیسرا کام ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگے اللہ کی نبی نے فرمایا کلیمہ تعییبہ کا ورد کریں استغفار کسرت سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگے رمضان مبارک میں یہ کام کرنے کا ہے ہر نمازوں کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر جنت کو مانگو اللہ سے جنت کو مانگے یا اللہ ہم سب کو جنت اطافرما اللہ ہم سب کو جنت اطافرما چوتہ کام ہے دوزخ سے پناہ چاہیں یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا دوزخ کے کاموں سے بچا دوزخ کے آمال سے بچا تو اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ چانا ہے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں چار کام ہیں کلمہ تعیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کسرت سے اس کا ورد کرتے رہنا ہے اور دوسرا ہے استغفار کی کسرت ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ چانا ہے اسی طرح افطار کے وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے افطار کے وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے دس پندرہ منٹ پہلے افطار کی تیاری کر لے کے دعاؤں میں بیٹھ جائے آج شیطان بھی کیا کرتا ہے نفس انسان کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے آخری وقت دکھ آئیٹمز جمع کرنے میں لگا دیتا ہے انسان کو وقت دن میں سو جاتے ہیں دن میں بہت سارا وقت لگا دیتے ہیں اب دعا کا وقت ہے روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی جو مانگے وہ ملتا ہے جو مانگے وہ ملتا ہے جو مانگے وہ ملتا ہے تو ایسے وقت میں مرد حضرات بھی اور ہماری ماں بہنیں بھی اس وقت کو غنیمت جانے اس وقت کو غنیمت سمجھے آج زندگی میں ہم بھوسوں سے اپنے شک و شکایتیں کرتے ہیں ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں ہمارے وہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں کہ اس وقت ہر مسئلہ حل ہوتا ہے تو لیکن اس وقت کو ہم جو ہے غفلت سے اس وقت کو گزار دیتے ہیں تو لہٰذا کہ ہم جو ہے ایک پندرہ پندرہ منٹ پہلے ہی افطار کی پوری تیار کر لیں جو آئٹم سے جمعنا ہے جمع لیں پندرہ منٹ پہلے کاموں کو کلوز کر لیں قتم کر لیں اور دعا کے لئے بیٹھ جائیں یہی اصل ہے عبادت کا مغض ہے جو مانگے وہ ملے گا جو مانگے وہ ملے گا تو لہٰذا صبح سے شام تک روزہ رہے اب اللہ سے لینے کا وقت ہے انسان غائب ہے مانگی نہیں رہا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ دس پندرہ منٹ پہلے ہی اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا کر بڑھے کیونکہ افطار کی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے تو لہٰذا افطار کی وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں آخر میں ایک بات رہے گئی ہے رمضان المبارک میں جو مانگیں اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ ہے ہم جو ہے جیسے چاہیں ہم جو ہے دعا مانگتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سورة الفاتحہ الحمد کے سورے کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں بتائیں تو دعا کیسے مانگیں تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں یا اللہ آپ نے ہمیں پیدا فرمایا ساری کائنات کا مالک اور خالق تو ہوئی ہے یا اللہ سب سب کے رب آپ ہی ہیں ہم سب آپ کے محتاج ہیں آپ کسی کے محتاج نہیں آپ ہمارے رب ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اسی طرح جتنا انسان کی دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور انسان جتنا اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کا نیمتوں کا جو ہے احساس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نیمتوں پہ غور کرتا ہے تو اتنا اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے دل سے نکلتی ہے تو اپنی اعتبار سے اپنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں پھر حضور علیہ السلام پہ درود شریف پڑھیں درود بھیجیں درود پڑھیں جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد درود شریف درود ابراہیم ہے یا کوئی اور دعا جو بھی دعا آتی ہے تو حضور پر درود بھیجیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف کرنا ہے پھر درود پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اپنی اپنی ذات کے لیے مانگیں دنیا اور آخرت کی بھلائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی دربار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ملتی ہو وہ پڑے سخی ہیں وہ پڑے دینے والے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں لوگوں تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آیا تو اسے دھدکاروں مت وَأَمَّا سَّعِلَ فَلَا تَنْحَرَ جھڑکوں مت مانگنے والے کو وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں تعلیم ہیں کہ مانگنے والوں کی اس کی مانگ کو رد مت کرو کچھ نہ کچھ دیا کرو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے خالی ہاتھ کے دیں گے لیکن یہ دل میں جذبہ ہو اللہ تعالیٰ پر امید ہو یقین ہو اللہ تعالیٰ سے مانگیں اسی طرح اپنے ماں باپ کے لیے اپنے اسادزہ اپنے استادوں کے لیے اسی طرح اور اپنے اوپر جن کے حقوق ہیں ان لوگوں کے لیے تمام رشتہ داروں کے لیے ساری دنیا کی مسلمانوں کے لیے مردوں کے لیے عورت کے لیے تمام لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا مانگیں جب یہ طریقے سے دعا اور اسی طرح تمام مرہومین کی مغفرت کے لئے دعائیں مانگیں رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے زندوں کی تو کوئی بھی خیال کرتا ہے لیکن مرہومین ہیں تو ان کی بھی ہم اپنی دعاوں میں ان کا حصہ رکھیں کہ تمام مرہومین کے لئے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگتے ہیں اللہ سے کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے ایک لڑکا ایک لڑکی اپنے ماں سے جیسے مانگتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا اس سے اپنے طریقے سے مانگو وہ اللہ سے مانگو جو مانگے وہ ملے گا اپنے بیماریاں تکلیفاں مسیبتاں پریشانیاں غم تمام چیزوں سے نجات دینے والے ہیں بیماری سے شفا دینے والے وہ ہیں حالات کو بدلنے والے وہ ہیں اور ہر چیز نیکیوں کی ہدایت دینے والے وہ ہیں دلوں کو نیکیوں کی طرف پھرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں انسانوں کو نیک بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں گناہوں سے بچنے کی قوت دینے والے یہ اللہ تعالیٰ ہیں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے اللہ کی رضا کو مانگنا ہے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے نبی کے طریقے پر چلنا زندگی میں آسان ہو جائے یہ چیز اللہ سے مانگنا ہے نبی کی اطاعت کو اللہ سے مانگنا ہے تو میرے بھائیو یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا اور آخرت کے بھلائیاں ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ سے مانگنا ہے اگر یہ طریقے سے ہم دعا مانگیں گے تو پھر اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے فضائر و برکات عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت اللہ تعالی مغفرت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین